اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الہ یوم الدین اما بعد معزز ناظرین آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام ڈائریکٹ کنیکٹ میں آپ کا خیر مقتم ہے ناظرین ہمارے ملک میں پچھلے تین مہینے سے زیادہ کے عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کا پیریٹ چل رہا ہے کرونا وائرس کی خطرناک پوزیشن اور اس کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر گورنمنٹ کی طرف سے پورے ملک میں لوگ ڈاؤن کیا گیا جو ابھی بھی بہرحال کسی نہ کسی صورت میں چل رہا ہے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو جو پریشانیاں ہوئیں اور ہو رہی ہیں وہ ہم سے چھکو ہی نہیں ہمارے دیش کا جو غریب طبقہ ہے جو مزدور طبقہ ہے اس نے بہت سروائیو کیا ہے اس پورے لوگ ڈاؤن میں کتنے گھروں میں بھکمری کی نوبت آگئی کتنے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے کتنے لوگ اپنی دکانوں اور اپنی نوکریوں سے محروم ہو گئے اور اس کے بعد بھی ابھی ہمارے ملک میں نہ تو وائرس کم ہو رہا ہے نہ کیسز کم ہو رہے ہیں نہ اس سے ہونے والی موت کم ہو رہی ہیں ناظرین یہ ساری باتیں انتہائی افسوس کی تکلیف کی ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی ان سارے حالات کو دیکھ کر کے مایوس بنا ہوا ہے مگر ناظرین ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں اپنی امیدوں کا دامن تھامے رکھنا ہے اور اللہ سے ہمیشہ خسن زن رکھنا ہے اور یہ امید رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آنے والے حالات کو بہتر کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں بندے کے لئے ویسا ہو جاتا ہوں ہمیں اپنے مالک کے ساتھ حسن زن اور اچھا گمان رکھنا چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ آنے والا دن ہمارے حق میں بہتر ہوگا ناظرین مایوسی کے حالات یہ ہیں کہ لوگ اپنے کاروبار اور اپنی معیشت اور کام دندے ان کے بند ہیں لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ خودکشی کر رہے ہیں یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ یہ چیز حرام ہے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم خودکشی کریں سوسائٹ کریں ہماری شریعت اس کو پرمیٹ نہیں کرتی اللہ وہ نہیں کرتی یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اسے ہم خود سے ختم کریں اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ناظرین مایوسی کفر ہے مایوسی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے مایوسی اللہ کو نہ ماننے والوں کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم نے ان کے الفاظ نقل کیے سورہ حجر کی آیت نمبر 56 کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو گمراہوں بھٹکے ہوئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں جو اللہ کو نہ ماننے والے ہوتے ہیں جو ڈس بلیور ہوتے ہیں تو ناظرین ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے مشکل وقت ہے سنکٹ کی گھڑی ہے پریشانی کے ٹائم ہے ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے کام آئیں آپ اگر اپنے گھر میں چین سے کھا رہے ہیں اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے آپ کے پڑوسی کے گھر میں بچے بھوکے ہیں ان کی خبر گری کیجئے اور اگر آپ پیسے سے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے گھر میں اناج اور راشن کی کٹ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوں تو ڈھارس بتائی حوصلہ دیجئے مضبوطی دیجئے ایک دوسرے کے حوصلے کو توڑنے کی کوشش مت کیجئے یاد رکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ یہ صحیح بخاری کی 602-6021 نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کل معروف صدقہ بھلائی کا ہر کام صدقہ ہے آپ جس طریقے سے بھی لوگوں کے کام آئیں اپنے پیسے کے ذریعے اپنے رتبے کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے ہر طریقے سے لوگوں کے کام آنا یہ صدقہ ہے صدقہ صرف اللہ کی رامے چیریٹی اور اللہ کی رامے ڈونیٹ کرنے کا نام یہ صدقہ نہیں ہے صدقہ ہر طریقے سے لوگوں کے کام آنے کا نام صدقہ ہے ناظرین ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ غموں کی رات ہے یہ غموں کی رات ہے لیکن انشاءاللہ غموں کی اس رات کے بعد امیدوں کا ایک نیا سورج دلو ہوگا یاد کیجئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول بند کر دیا تک کچھ عرصے کے لئے کچھ ٹائم کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی تو مکہ کے مشرقین کی طرف سے آپ کو تانہ دیا جانے لگا کہ آپ کے رب نے تو آپ کو چھوڑ دیا وہ تو آپ سے ناراض ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتی ٹینشن میں تھے بہتی دکھ اور تکلیت میں تھے اس موقع پر اللہ نے سورہ زہا نازل کی وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اے نبی چاشت کے وقت کی قسم جب سورج نکلتا اس کے بعد جو روشنی پھیلتی ہے اس روشنی کا جو ٹائم ہوتا ہے اور جب دھوپ نکلتی ہے اس دھوپ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو زہا کہتے ہیں عربی میں تو اللہ تعالیٰ نے زہا کی قسم کھائی یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ پیغام دیا کہ اے نبی اب وہ مایوسیوں کی اور تکلیفوں کی رات ختم ہوگی ایک نیا دن ایک نیا صویرہ ایک نئی صوبہ ایک نیا چاشت کا ٹائم آپ کے لئے ایک نئی اپورچونٹیز لے کر نئے موقع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے اور رات کی قسم اور رات میں جو سکون اور سناٹا ہوتا ہے اس کی قسم یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا کر کے اپنے نبی کو سکون اور اتمنان دلایا اور اس کے بعد فرمایا اے میرے نبی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے آپ کے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہے آپ کے لئے بعد میں آنے والے حالات پہلے سے بہتر ہیں یہ ایک صرف اللہ کے نبی کو میسج نہیں یہ پوری امت کو میسج ہے اللہ کے رسول کی پوری امت کو میسج ہے ہمیں اللہ کے ساتھ یہ حسن اظن رکھنا چاہیے کہ اگر آج پریشانی ہے انشاءاللہ آنے والا دین اس سے بہتر ہوگا ناظرین کرام اپنے دماغ کو پوزیٹیو بنائیے اپنے دماغ کو غموں اور مایوسیوں سے نکال دیجئے اور یہ بات یاد رکھئے کہ اگر آج ہم دکھ میں ہیں ہم پریشانی میں تو ہم سے بھی زیادہ پریشانی میں لوگ دنیا میں موجود ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ساری بڑی بڑی پرابلم ہمارے ساتھ ہے لیکن جب ہم اپنے سے بڑی پرابلم میں کسی کو سفر کرتا ہوا اور اس کو جہلتا ہوا دیکھتے ہیں تب ہمیں محسوس ہوتا کہ نہیں ہم سے بھی بڑے مسائل لوگوں کے پاس ہے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی دو ہزار نو سو ترسٹھ ٹو نائن سکس تری نمبر کی حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انظروا الى من ہوا اسفل منکن اپنے سے نیچے کے لوگوں کو اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھا کرو ولا تنظروا الى من ہوا فوقکن ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھا کرو بلکہ جو تم سے کمزور ہیں تم سے زیادہ پریشان ہیں ان لوگوں کو دیکھا کرو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے پھر تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے ناظرین کرام کرونا وائرس کی جو تباہ کاری ہے پوری دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے ہمارا ملک بھی برابر اس کی چپیٹ میں آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں پوری گورنمنٹ اس میں لگی ہے سرکاری عملہ لگا ہے ڈاکٹرز لگے ہیں سائنٹسٹ ڈیسرچ کر رہے مگر ابھی تک اس وائرس کا کوئی مضبوط توڑ اور انسانیت کو کیسے اس سے نجات دلائی جائے ابھی تک ایسا کوئی طریقہ نہیں ایجاد ہو پا رہا ہے ناظرین مخلوق کی تدبیریں فیل ہیں اب خالق سے لو لگاؤ وہی اس مصیبت اور تکلیف کو دور کر سکتا ہے وہ اس رب کا اعلان ہے ادعونی استجب لکم سور فاطر کے اندر اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو مجھ کو کوکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتن موقینون بالعجابہ اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا تو ہمیں چاہیے ناظرین کہ ہم مایوسی کی چادر کو اتار کے پھیکیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں اللہ سے رجوع کریں اور ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں انشاءاللہ حالات پہلے سے بہتر ہوں گے اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس وائرہ سے اس وابہ سے اور مشکل حالات سے جل سے جل ہم سب کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین